بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کی طرف سے قربانی ہو نہیں رہی ہے کیا ان لوگوں کے لئے بھی جو ہے ناخن اور بال وغیرہ نہیں کٹنا چاہیے میں بالکل صاف اور واضح الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی طرف سے قربانی نہیں ہو رہی ہے جن کے قربانی کے جانور میں جن کا حصہ نہیں ہے بار بار سوال کر کے لوگ پوچھ رہے ہیں حوام پوچھ رہی ہے کہ میں اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں میرے بیٹے بیٹی ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں کیا وہ اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں یہ سوال کیا جاتا ہے ہمارے گھر میں قربانی ہو رہی ہے لیکن میرے نام سے نہیں ہو رہی ہے لوگ سوال کرتے ہیں میرے نام سے قربانی نہیں ہو رہی ہے ہمارے گھر میں قربانی ہو رہی ہے کیا میں ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہوں بال کاٹ سکتا ہوں میں بلکل صاحب بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کے نام سے قربانی ہو رہی ہے تو آپ مت کاٹیے اگر آپ کے نام سے قربانی نہیں ہو رہی ہے تو بالکل آپ کاٹ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ کے لئے بالکل کاٹنے کی اجازت ہے لیکن ایک حدیث آپ سن لیجئے ایک مرتبہ جیسا کہ یہ حدیث جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ابودعود صریف میں جلنمبر دو صفحہ نمبر تین سو پیچتر پہ نسائی صریف میں جلنمبر دو صفحہ نمبر ایک سو اناسی پہ مشکات صریف میں صفحہ نمبر ایک سو اناسی پہ موجود ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتا رہے تھے تو قربانی کے بارے میں کہ یہ عید کا دن ہے وغیرہ وغیرہ تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے یا اونٹ ہے آریت پہ اس کو لیا ہوں کیا اس کی قربانی کر دوں اللہ کی رسول نے فرمایا کہ نہیں قربانی مت کرو اب ایسا کرو کہ اب تم بال ناخن وغیرہ کٹ لو یعنی چاند نظر آنے سے پہلے تو اس صورت میں تمہارے لئے قربانی کے ثواب مل جائے گا اب سمجھئے مسئلہ کیا ہے فقہ اکرام اور محدثین نے اس پہ کون کون سی باتیں اس کی تشریح میں لکھی ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں جو آدمی قربانی نہیں کر رہا ہے قربانی جس کی طرف سے ہو نہیں رہی ہے میں اگر اس کے خلاف اس سے پہلے بیڈیو میں کچھ بتایا ہوں گا تو اس سے میں رجوع کرتا ہوں یہ بھی یاد رکھیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی قربانی جو ہے کر رہا ہے قربانی نہیں کر رہا ہے قربانی کرنے کے ارادہ نہیں ہے قربانی نہیں کر رہا ہے اتنی استطاعت نہیں ہے طاقت نہیں ہے قربانی کرنے کے صاحبے حیثیت نہیں ہے صاحبے جو ہے نساب نہیں ہے اب اس کے لئے ہے کہ اگر وہ بال ناخن وغیرہ نہیں کٹے گا ان دس دنوں میں تو قربانی کا ثواب مل جائے گا اس کو کتنی جو ہے آسان چیز ہے یہ کتنا آسان عمل ہے یہ اسی لئے ہم اگر قربانی نہیں کر رہے ہیں ہم بھی نہ کٹیں تاکہ ہم کو قربانی کا سواب مل جائے تو مسئلہ زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں